السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں مردہ خواب میں دیکھنا اور مردے سے ریلیٹڈ دس اہم خوابوں کی تعبیریں ہم پیش کر رہی ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت سارے خوابوں کی تعبیر آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے معلوم ہو جائے گی اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی پورا ہم آپ کو بتائیں گے چنانچہ آج کا پہلا خواب ہے مردے کے پاس سونا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی مرہوم کے پاس مردے کے پاس وہ لیٹا ہوا ہے سویا ہوا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مرہوم کو مردے کے پاس سوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اللہ اس کو لمبی زندگی اور لمبی عمر سے نوازے گا یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے مردے کو ہستے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں مردے کو ہستے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب مردے کے حق میں بہت اچھا ہے اور مرنے والے کے نیک ہونے اور اس کے انجام اور خاتمے کے اچھا ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی مرنے والا اس دنیا سے اچھے خاتمے کے ساتھ ایمان اور یقین کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اس مردے کا ہسنا اس جانب اشارہ کر رہا ہے تیسرا خواب ہے مردے کو غسل کرانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مرہوم مردے کو غسل کرانا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے ذریعے گناہگار توبہ کریں گے یا خواب دیکھنے والا بھٹکے ہوئے لوگوں کو فاسق اور فاجروں کو ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنے گا اور ان کو ہدایت پر لانے کی سیدھے راستے پر لانے کی کوشش اور محنت کرے گا یعنی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے مردے کو کھانے کو کچھ دینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مرہوم اور مردے کو کھانے کے لیے کچھ دے رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان ہوگا اور مالی نقصان ہونے کی علامت ہے یہ خواب پانچوہ خواب ہے مردے کو سوتے ہوئے دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں مردے کو سوتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بھی مردے کے خوش ہونے اور اچھے حال میں ہونے اور اس کے انجام کے اچھا ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے چھٹا خواب ہے مردے کو زندہ دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں مردے کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور خواب دیکھنے والے کے ہاتھ پر لوگ ایمان اور اسلام کو قبول کریں گے اور وہ لوگوں کے لیے راہ ہدایت کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگا ساتوہ خواب ہے مردے کا رونا کسی شخص نے خواب میں مردے کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس نے جو اپنی دنیاوی زندگی میں گناہ کیے ہوئے ہیں وہ گناہ اس کو ستا رہی ہیں اور اس لیے اس کو رونا آ رہا ہے اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ جس مرہوم اور مردے کو اس نے روتے ہوئے دیکھا ان کی جانب سے حصال سواب کا احتمام کرے نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے ان کو سواب ضرور پہنچائے آٹھوہ خواب ہے مردے کو خوشحال دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں مردے کو خوشحال دیکھا ہے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو یہ بھی مردے کے اچھے خاتمے کی اور ایمان کی ساتھ اس دنیا سے جانے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے نوہ خواب ہے مردے کو اٹھا کر لے جانا اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی مردے کو اٹھا کر کے لے جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال حاصل کرے گا اور اس کی زندگی سے سکون غارت ہو جائے گا سکون ختم ہو جائے گا یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے دسوہ خواب ہے مردے کو کالے کپڑوں میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کسی مرہوم مردے کو کالے کپڑے میں دیکھا ہے تو یہ خواب مرہوم اور مردے کے برے حال میں اور پریشانی میں ہونے کی علامت اور نشانی ہوتا ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مردے سے ریلیٹڈ دس اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں کمنٹس میں لکھیں کہ آپ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے خواب دیکھنے والا شادی شدہ یا کوار آئے خواب کس وقت دیکھا ہے رات کے اخیر حصے میں یا درمیان میں یا جب آنکھ کھلی ہیں تو کیا ٹائم ہو رہا تھا اسی طریقے پر خواب جس دیکھا ہے آپ نے تو سونے سے پہلے استخارے کی نیت تو نہیں تھی اور آپ یہ بھی بتائیں کہ جس علاقے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا نورمل ہے یہ چند باتیں آپ ہمیں بتائیں اور اسی طریقے پر اپنا نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے جب آپ اس طریقے پر اپنا خواب ہم سے لکھیں گے دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ